دودھ اللہ اسلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا یہ تو وہ کام کر رہے ہیں ہم اس چیز کے خلاف سخت مضمت کرتے ہیں آپ اترچارج میں شریک ہوں گے بلکل اس چیز میں ہم شرکت کریں گے کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اسلامی ملکے گیا تھے جائز ہی نہیں گیا جنہیں بیل پاس گیتا ہے انہوں کو پٹھا ٹنگ دینا جائی تھا بغیر تھی ہے بیٹے بغیر تھی ہے ہٹ جا تو بغیر تھی ہے جو بھی خلاف وردی کریں گے نا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا عذاب دینے کی دعوت ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ مبین ملک آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان آج ہم ملتان روڈ پہ کھڑے ہیں اسی لحاظ سے عوام سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے حکومت نے جو بل پاس کیا ہے ٹرانس جنڈر کیا اس کے لئے عوام کی کیا رہا ہے یہ بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہم آئیں عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا رہا ہے کہ بل پاس کرنا چاہیے کہ نہیں اسلام علیکم سر نام کیا آپ کا اسامہ علی اسامہ ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ قومت نے بل پاس کیا ہے ٹرانس جنڈر کا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا یہ کھلم کھلا شریعت سے جو ہے نا وہ ٹکڑا کیا جا رہا ہے اس آر میں حالانکہ ٹرانس جنڈر کا یہ جو حقوق ہے وہ سب کو پتا ہے جو حقوق ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو مرد مرد سے شادی کرے گا کہ آپ کیا معاشرے کو یہ تعلیم دے لیں وہ کہتے ہیں جی ٹرانس جنڈر کی زندگی کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں ٹرانس جنڈر کے ساتھ جب کوئی مرد شادی کرے گا وہ مرد کے بارے مرد سوچے گا ان کے لئے سیونگ ہوگی ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اچھا بن جائے گا چوتان سو سال ہو گئے ہیں اس طرح کر کے کوئی بھی کوئی شریعت کے خلاف جو کام ہوا ہے آپ بتائیں اس میں کون سی بھلائی کا کام ہوا ہے نہیں ہوا یہ جو بھی معاملات ہیں یہ سراسر غلط ہیں اور ہم اس کی جتنی بھی مضمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب سوامہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں یہ بل پاس ہم نہیں ہونے دیں گے اچھاگر آپ کوئی عوام کو پیغام دینا چاہئے اس بل کے پاس میں کیونکہ عوام سیونڈی پرسنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہونا چاہئے اور تیس پرسنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہئے آپ جو پیغام دیں گے عوام کو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میرا پیغام یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات ہیں ان سے جو بھی خلاف ورزی کریں گے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا عذاب دینے کی دعوت ہے کھلم کھلا وہ یہ جو عوام جس کو نالوج ہی نہیں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے تو وہ بندے جو اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے باقی اگر جو عام لفظوں میں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک بندہ اپنے گھر میں سے اپنے گھر میں آپ کا بیٹا اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں بیٹی ہوں یہ کہ آپ کی بیٹی کہہ دیتی ہے میں بیٹا ہوں تو آپ بتائیں کہ وہ گھر میں اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے وہ گھر میں ہنیمون منانا شروع کر دیں گے تو آپ کون سا معاشرہ جنم دے رہے ہیں یعنی کہ اسامہ بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ کے زندگی برباد کرنے کے لیے ایک انہوں نے نام دے دیا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اسامہ بھائی کا کہ ہم اس بل کے پاس ہونے سے پورا نکار کرتے ہیں تو آئیں اسی لئے آسین مہور عمام کا پوچھتے ہوں والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا افزل افزل بھئی آپ کو بتا ہے کہ یہ حکومن دے بل پاس کی ہے کہ مرد مرگ کے ساتھ شادی کرے گا عورت مرگ کے ساتھ شادی کرے گی آپ لوہر میں میرے خیال سے نہیں رہتے ہیں نہیں میں کانے تو کانے کڑا مگر پاکستان تو باہر ہے کانے میں پاکستان میں بیچی ہے لورو باہر ہے مطلب کہ حکومن دے بل پاس یہ کر دیا ہے کہ عورت کے ساتھ عورت شادی کرے گی مرد کے ساتھ مرد شادی کرے گا کیا آپ کیا کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے میرے نہ لے ہو جی گالے کوئی نہیں ہوئی آپ پاکستانی ہونے کے لحاظ سے کیا کہنا ہے غلط ہے گا غلط ہے یہ پاس ہونا چاہیے نہیں غلط ہے بالکل غلط ہے بارہ قومت کہہ رہی ہے کہ مرد مرد شادی کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ مرد کے بارے مرد سوچے گا اس کو سیونگ ملے گی جو ہوتے ہیں ٹرانس جنڈر ان کے لئے یہ زندگی کا مستقبل بنے گئی ہم نے بل پاس کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کیا نہیں نہیں ہے یہ سرا سرا غلط ہے گیا سرا اسلامی ملک ہے گیا جائز ہی نہیں گیا جنہیں بل پاس کیتا ہے انہوں پٹھا ٹنگ دینا چاہیے تھا اینی سے ہم پوچھتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام اچھا یہ بتائیے گا کہ امد بل پاس کیا ہے کہ پاکستان میں بل کا جو کہہ رہا ہے جس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں سر اس کو ہم مضمت کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کے خلاف ہے ہم ہم نبی کا کلمہ پڑھ کے ہیں دنیا پہ ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے چاہیے یہ تو حضرت دوتلا اسلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا یہ تو وہ کام کر رہے ہیں ہم اس چیز کے خلاف سخت مضمت کرتے ہیں پر اگمت کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے بل پاس کیا ہے اس کے ساتھ یا ٹرانس جنڈر کے ساتھ وہ ان کی سیونگ ہوں گی مرد مرد کا سوچے گا یہ بات سچ ہے کہ صحیح ہے سر یہ بلکل گلت بات ہے یہ جو بھی عکومت کہہ رہی ہے ہم اس کو نامنظور کہتے ہیں ہم اس بلکل نامنظور کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ہمارے علماء اکرام کو آواز اٹھانی چاہیے ان کو احتجاج کی کال دینی چاہیے اگر وہ پورا من احتجاج سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر ہمارے علماء اکرام یہ احتجاج کرتے ہیں تو کیا آپ احتجاج میں شریک ہوں گے بالکل اس چیز میں ہم شرکت کریں گے کیونکہ ہم ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں رحمت اللہ العالمین کے ہم امت ہی ہیں ہمیں اس چیز کے خلاف کرنا چاہیے لیکن ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ملک کا نام ہے وہ ایک اسلامی نام ہے یہاں پہ جو ٹرانس جنڈر کا نام ہے یہ نام بل پاس نہیں ہونا چاہیے کیا نام ہے آپ کا نام پوچھ کے کی لانا تو اچھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں نام پوچھ کے کی لانا تو اچھا کمان نے بل پاس کیا ہے کہ مرد مرد کا شادی کرے گا عورت عورت کا شادی کرے گا کیا یہ ایسا ہونا چاہیے بغیر تا ہمارے کچھ نہیں کار ساکتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بات بھائی کہہ رہے ہیں بغیر تا ہمارے کچھ نہیں کار ساکتے ہیں بل پاس نہیں ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت ہے ٹرانس جنڈر کے لیے مرد مرد شادی کرے گا ان کی سیونگ ہوگی ان کے بارے میں سوچیں گے ایسا ہونا چاہیے کچھ نہیں میں کیسا کرنا آپ کے اپنے دل کی رائے کیا ہے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے بیٹے بگیر تھی ہے ہٹ جا دوں بگیر تھی ہے ان کے سوال یہی ہے کہ وہ بگیر تھی ہے بگیر تھی ہے کیونکہ وہ اس لیے موڈ میں نہیں ہے ان کا جو موڈ اس لیے موڈ دورا کومیڈین لیول کا ہوا بڑا ہے شفق بھئی یہ بتائیے گا کہ حکومت نے بل پاس کیا ٹرانس جنڈر کے نام سے کہ مرد مرد تا شادی کرے گا عورت عورت تا شادی کرے گی کیا ایسا بل پاس ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے ایسا بل پاس کیونکہ شریعت کا خلاف آئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ٹرانس جنڈر کے ساتھ جو مرد شادی کرے گا وہ ٹرانس جنڈر کے بارے سیونگ کرے گا ان کی زندگی بن جائے گی ان کی زندگی کے مستقبل اچھا ہو جائے گا ایسا وہ کیوں سوچ رہی ہے قومت ہماری کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی بل پاس نہیں کروایا اور جو قوم لوٹ تھی اس پہ اسی وجہ سے عذاب آیا تھا کہ جو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹرانس جنڈر قبول ہو تو جو قوم لوٹ تھی وہ پوری طرح برباد ہو گئی تھی تو اللہ پاک نے ان کو اُلٹ دیا تھا سارا تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ قبول ہو اس کا یہ تو سرا سرا یہ غلط ہے ستر پرسنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے آپ کتنے پرسنٹ میں چانس دیں گے کہ ہاں یا نام ہے میں تو نام ہے زیرو پرسنٹ دوں گا کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے یہ ہمارے علماء اکرام کو یہ اتجاز کرنا چاہیے وہ ظاہر سی بات ہو اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹی ایل پی کو دیکھ لیں وہ سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہے لیکن بلکل بلکل ترحی کے لبک والے ہی جو ہیں بات کریں اس کے بارے میں لیکن جو ہمارے دوسرے حکمران ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل صحیح ہے اچھا ستر پرسنٹ لوگوں نے کہہ بھی دیا یہ بل پاس ہونا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے لڑکا لڑکے سے کر سکتا ہے تو یہ غلط ہے کیا ہم اس کو مسلمان کا نام دے سکتے ہیں جس نے یہ بل پاس کروایا ہے نہیں دے سکتے کیونکہ نون مسلمی ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں مسلم یہ کام نہیں کر سکتے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے یہی کہا ہے تحریک لبائق والے اس معاملے میں بات کر رہے ہیں یہ جو بل پاس کروانے والے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں کہلائیں گے لیکن ناظرین آج ہم نے سوال کیا عوام سے کہ جو بل پاس کیا قومت نے وہ ایسا بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں تو عوام نے یہی کہا کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تو اسی لحاظ سے مجھے دیں اجازت میں ہوں مبین ملک آپ کا اپنا ہوسٹ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سپرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کو ویٹ کیجئے گا بیل آئیکن کو بٹن دبائے گا اسی لحاظ سے مجھے دیں اجازت اور کیا اللہ حافظ